دیکھئے سری عمر عبداللہ صاحب نے کیا کہا میں نے نہیں سنا ہے سریمان عمر عبداللہ صاحب جمہو کشمیر کے چیف منسٹر رہے ہیں وہ یونین منسٹر رہے ہیں اور وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر کو لہو لہان کرنے کی اگر کوئی ساجش کرتا ہے تو وہ پاکستان ہے یہ بندوقیں کہاں سے آتی ہیں یہ بم بندوق پسٹول گولیاں یہ کہاں سے آتی ہیں کون بھیجتا ہے گسپیڈ کہاں ہوتی ہے سی سوائر کا وائلیشن کہاں ہوتا ہے بارڈر پر LOC پر ہوتا ہے اور وہ اس LOC پر ہوتا ہے جہاں پاکستان کے ساتھ ہمارا بارڈر اور LOC کنیکٹ کرتی ہے اس لیے بندوق پاکستان اٹھاتا ہے بندوق کے لیے پاکستان ساجش کرتا ہے آتنکوادیوں کے ٹریننگ کیمپس کہاں ہیں میرپور کوٹلی بھمبر مزفر آباد میں لشکر جیش ہجب رہی ہے آتنکواد کی اس جنگ کو ہم سب نے مل کر ہرانا ہے اس جنگ سے ہم نے مل کر لڑنا ہے کیونکہ یہ جنگ جمہو کشمیر کی عوام کے خلاف ہے اس میں ہندو بھی شہید ہو گیا تو مسلمان بھی شہید ہو گیا کشمیری پنڈیت بھی شہید ہو گیا تو کشمیری مسلمان بھی شہید ہو گیا یہ ہندوستان کے خلاف پاکستان کا شڑینتر ہے اور ہم سب ہندوستانیوں کو وہ ہندو ہے یا مسلمان ہیں ہم سب کو مل کر یہ لڑنا ہے لیفٹینین گورنر صاحب نے کہا ہے کی وہ کشمیری پنڈیت وستاپیتوں کے جو پی ایم پیکیج کے تحت لگے سرکاری ملازموں کے جو کیمپ ہیں ان کا بھی دورہ کریں گے پرشاسلیک ادھیکاری بھی وہاں جائیں گے اور ان کی جو جو بھی سمسیہ ہیں ان کے کنسرن ہیں اس کا سمادھان کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ مانی لیفٹینین گورنر صاحب نے بھی کہا ہے یہ جو حالات ہیں اس کو ہم سب نے مل کر لڑنا ہے ایک ہو کر لڑنا ہے سبھی معاملوں پر ہم نے مانی لیفٹینین گورنر صاحب کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں لائی ہیں بڑی گمبیرتہ کے ساتھ مانی لیفٹینین گورنر صاحب نے ہماری بات سنی ہے اور انہوں نے ادھیکانش باتوں پر نرڑے لے لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت جل کشمیری پنڈیت سماج سے تعلق رکھنے والے جو سرکاری ملازم کشمیر گھاٹی میں ہو وہ پی ایم پیکج کے تحت لگے ہو یا دوسری کسی یوجنہ میں لگے ہو یا جو دوسرے مائنیریٹی ہندو اور سکھ ڈوگرے ہو یا گجر بکروال اور پہاڑی کی بھی لے کے لوگ ان کو سرکشت جگوں پر ان کی پوسٹنگ ہوگی ان کی سرکشہ کا خیال رکھا جائے گا ان کی سبھی وشوں ان کی سمسیوں کا سرکار سمادھان کرے گی میں ایک بار پھر سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے جو چنتائیں کشمیری پنڈیت سماج کے لوگوں کی ہیں یا باقی سماج کے لوگوں کی ہیں وہ بہت جینون ہیں ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے